اسلام علیکم تو سر آج ہاں بات کرنے والے ہیں گوگل کی کچھ ٹرکس کے بارے میں فرض کریں کہ آپ کوئی بھی آرٹیکل پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے کے دوران آپ کچھ آرٹیکل یا اس لفظ کی سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ کیا لکھا ہے اس کا معنی کیا ہے اگر آپ اس لفظ پر ایک بار پریس ہولڈ کریں یا ایک بار اس کو پریس کریں تو آپ کے سامنے کچھ آپشنز آ جائیں گے جیسے کاپی سلیکٹ آل سلیکٹ اس کے اینڈ پہ آپ کو ایک نظر آجے گا ویب ریسرچ جیسے آپ ویب ریسرچ پہ کلک کریں گے تو اس کے متعلق جتنا بھی ڈیٹا ہوگا گوگل کے پڑھا وہ سارا آپ کو شو ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پرنونسیشن بھی دیکھ سکتے ہیں کات لفظ بھی صحیح سے پڑھ سکتے ہیں یہ لفظ کیا ہے اور اس کا دوسر نمبر دو پہ جو ہمارے پر ٹرکس آ رہی ہے اگر آپ کسی بھی ویب سائٹ کا وزٹ کرتے ہیں وزٹ کرنے کے دوران ان کو وہاں پہ اپنا بہت سارا ڈیٹا انٹر کرنا پڑتا ہے جیسے ان کا نام کیا ہے ان کے فادر کا نام کیا ہے وہ کہاں پہ رہتے ہیں تو سار گوگل نے آپ کے لئے یہاں پہ ایک option ایسا دیا کہ آپ وہاں پہ جا کے اپنا تمام ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں سارا نہیں کچھ مقصود ڈیٹا جیسے آپ کا نام کیا ہے آپ کی ای میل کو ان سے آپ کا نمبر کیا دیٹا لکھ ہے یا اٹومیٹک وہاں پہ سیو ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو ڈیٹا رہتا ہے وہ آپ خود بہ خود وہاں پہ نوٹ کر سکتے ہیں ٹرک نمبر تھری جو ہمارے پاس آ رہی ہے ایک سر ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری ویب سائٹ کا وزٹ کرنا پڑتا ہے جیسے موزورڈ اکیڈمی ہو گیا اس کے علاوہ بہت ساری اکیڈمیز وزٹ کرنا پڑتا ہے جب تک یہاں پہ اپنے ای میل کو انٹر نہیں کریں گے تب تک آپ یہاں پہ لوگ ان نہیں ہو سکتے تو سر اس کے لئے بہت ساری ای میلز رکھنی پڑتی ہیں اور ان کے بہت سارے پاسپورٹ تو سر پاسپورٹ تو ڈال دیا لیکن اب آپ کو یاد نہیں ہے کہ کہاں پہ کون سا پاسپورٹ انٹر کیا تھا اب سر یہ سارا کچھ آپ کو یہ سارا کچھ کروم بروزر خود بتائے گا کہ آپ نے کون سے جی میل پر کون سا پاسپورٹ لگایا تھا تو اس طرح آپ کی کافی زیادہ پریشانی کو کروم بروزر خود سالف کر رہا تو سر ٹرک نمبر فو جو ہمارے پاس آ رہی ہے کہ آپ جب زیادہ ویب سائٹ کا وزٹ کرتے ہیں تو سر آپ کو بہت سارے ایڈز دیکھنے پڑتے ہیں سر ان ایڈز کی وجہ سے آپ کا بہت زیادہ قیمتی وقت بھی ضائع ہوتا ہے اگر کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ تمام ایڈز کو بلاگ کر دے تو بلاگ کس طرح کریں گے چلیے دیکھ لیتے ہیں پہلے آپ اپنے کروم بروزر کو اپن کریں جیسے کروم بروزر کو اپن کیا سر اس کے بعد آپ کو اوپر 3 ڈاٹس نظر آ رہے ہیں جیسے 3 ڈاٹس پر کلک کرتے ہیں تو سر نیچے سیٹنگز کا اپنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سیٹنگز سیٹنگز پر آپ نے کلک کرنا ہے سر آپ نیچے کی طرف سوائپ ڈاون کریں گے سر آپ کو یہاں پر ایک اپنشن مل جائے گا سٹل سیٹنگز اسے سیٹنگز کی نیچے سر سر جیسے آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کافی زیادہ اپنشن آ جائیں گے سر نیچے آ کے آپ کو ایک اپنشن مل جائے گا ہے ایڈ ایڈ آگے نیچے لکھا ہے بلوک آن سم سائٹس سر اس پر کلک کریں تو یہاں پر آپ کو اپنشن مل جائے گا کہ ایڈ بلوکس ہیں ساری سائٹ کے اگر تو آپ کے یہاں سے اون ہے سر اس کو اوف کریں تو آپ کی ساری پریشانی تقریباً سال ہو جائیں گی سر تو سر جو نیکسٹ ہمارے پاس اور آخری ٹرک آ رہی ہے یہ اتنی خاص تو نہیں ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو خاص بھی ہے اگر آپ زیادہ تر لیپ ٹاپ یا دیکس ٹاپ کی طرح کی ونڈو کو چلانا زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں تو سر موبائل پر آ کے آپ کو تھوڑی بہت پریشانی تو ہوگی اس طرح موبائل پر بھی دیکس ٹاپ کی طرح کی ونڈو دیکھ میں جاتی ہیں تو کرنا آپ نے کیا ہے جیسے ہی سر دیکس ٹاپ پر کلک ہی ہے آپ کو نیچے ایک اپشن بھی جائے گا دیکس ٹاپ سیٹ تو وہاں پہ آپ نے ٹک کر دینا ہے ایک بار یہ والے اپشن پر سائٹ پر جیسے ہی آپ دیکس ٹاپ سائٹ پر کلک کریں گے تو آپ کا جتنا بھی موبائل کا دیشپورٹ ہوگا یہ ایسی آپ کا لیپ ٹاپ کا ہوتا ہے اسی طرح ہو جائے گا تو سر یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو I hope کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا ضرور ملا ہوگا سر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ